موسیقی 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 ایک ہی نارب ایک ہی نام عمران خان عمران خان ہم ایک ہے ہم ایک ہے ہم ایک ہے ہم سندھی ہم بلوچی ہم پنجابیں پٹھان نہیں ہم پاکستان کے بیٹے ہیں اور کوئی اپنا نام ہی ہم ایک ہے ہم ایک ہے ہم ایک ہے اقبال نے خواب دکھایا تھا قائد نے اسے بنایا تھا ہم پاکستان کے بیٹے ہیں اور کوئی اپنا نام ہی تو ہم پاکستان کے بیٹے ہیں اور پاکستان کے کچھ بیٹے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ سوڈیو میں آئے بیٹھے ہیں اور ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں وقاس بشیر ایک بہت پیارے سے دوست بھی ہیں فیس بوک پہ بڑے ایکٹیو ہیں اور پاکستان تاریخ انصاف کے سپورٹر ہیں ان سے بھی آج ہم بات کریں گے پاکستان کے الیکشن کے بارے میں اور کیونکہ 2013 میں الیکشن آ رہے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ریڈیو دوستی سے اور باقی تمام ریڈیو اور میڈیا سے ملکے ہم یہاں پر ایک ایسی کمپین چلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہاں سے پورٹنگ کی ریجسٹریشن ہو سکے اور ہم پاکستانی اوبرسیز پاکستانی can make a difference in it تو آپ سنیں ریڈیو دوستی جی دوستو جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم سٹوڈیو گھڑیوں میں شام کے تین بج کر تیرہ منٹ ہوا چاہتے ہیں اور یہ پروگرام آپ کے لئے برائے راست پیش کیا جا رہا ہے اور اگر آپ فون کرنا چاہتے ہیں سٹوڈیو کا نمبر آپ نوٹ کر لیں یہ ہے ہمارے سٹوڈیو کا نمبر اور اگر آپ ہمیں ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں 0416104016 پہ 0416104016 پہ جی دوستو یہ ہیں سپورٹر عمران خان کی پارٹی کے دل آپ کی نیت اگر صاف ہو تو انصاف اگر آپ کو انصاف کا بھول بھلا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے نمائندے کچھ ہمارے طرح بیٹھے ہیں ویسے تو یہ مارے پرسنل فرنڈز ہیں اس لیے میں نے ان سے ریکویس کی تھی کہ کائنلی اگر آپ آئیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو ووٹنگ کا سسٹم ہے اس کے بارے میں لیکن اس گپ شپ کو شروع کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں عمر اخلاق کی طرف اور اپنے دوست وقاس بھی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب سے پہلے وقاس بھی بہت شکریہ عمر بھی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے مجھے پتا ہے کہ سیٹڈے کا دن ہوتا ہے بندہ فیملی کے ساتھ بیٹھتا ہے لیکن اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہم ساروں کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا بے شک بے شک جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یوت ہی نہیں یا صرف خواتین ہی نہیں بلکہ ہر ایک پاکستانی کو چاہے وہ کسی بھی جنڈر اور کسی بھی ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگوں کو اس تبدیلی کے لیے مل کر کام کرنا ہے اور عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ہے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہے پاکستان کے اندر اس وقت جو پارٹی کی انٹرنل میمبرشپ چل رہی ہے میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ جو آپ کے رشتے دار جو دوست احباب جو پاکستان میں ہیں آپ لوگ ان سے رابطہ کریں اور ان کو اس میمبرشپ میں جو ہے وہ شامل ہونے کے لیے جو ہے وہ جتنا زیادہ کہہ سکتے ہیں کہیں اور یہ میمبرشپ کیمپین جتنی زیادہ آگے ہماری بڑھے گی انشاءاللہ تعالی پارٹی بھی اسی طرح اور اپنے لیڈر آپ لوگ خود چنے یہ ایسی دیمارکریٹک اس وقت پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی میمبرشپ کیمپین نہیں کی اور یہ ہم لوگ اپنے طرف سے اپنے اندر سے دیمارکریسی سٹارٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پاکستان میں بھی ہم لوگ دیمارکریسی کو ہی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے جی دوستہ ہم اپنی باتوں کو یوں ہی جاری رکھیں کہ تو اگر آپ ہمیں فون کرنا چاہیں تو سٹوڈیو کا نمبر 9816293898162938 یہ ہے ہمارے سٹوڈیو کا نمبر انساء وہو انساء کہے عمران خان تو چلی ہے اب تحریف کہ ہو گا کی یہ پیارا پاکستان قائد کا تھا فرمان قائد کا تھا فرمان ہے پاکستان فلاہی مملکت ہوئے لے ڈر جب بے ایمان پیا نقصان بلا کر آکے بات قائد کا تھا فرمان ہے پاکستان فلاہی مملکت ہوئے لے ڈر جب بے ایمان پیا نقصان بلا کر آکھ بات اب لوگ نہیں نادان اب لوگ نہیں نادان کہیں سب جان جوشے جانو جی دوستو ابھی آپ نے تھیم کا اندازہ لگا لی ہوگا کہ آج بی ٹی اے کے طرح نہیں لگ رہے ہیں اور واحد وہ جماعت ہے جو اسٹریلیا میں بھی محترق اور پاکستان میں بھی ووٹنگ کے حوالے سے بہت کام کرتے ہیں اس لئے میں نے ان کو چنا کہ یہ ہمارے ساتھ ریڈیو پر تشریف لائیں اور ہمیں بتائیں کہ آخر آخر یہ کیا ہو رہا ہے جی وقاس بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں والیکم السلام مائک میں بولیے گا پلیز والیکم السلام پہلے تو ریڈیو دوستی کے تمام سننے والوں کو میری اسلام علیکم جی اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو پتا ہے کہ دوہزار تیرہ میں علاقشن آنے والے ہیں عمر بھائی آپ بھی ذرا ڈسکیشن میں شامل ہو جائیے گا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو کہ اوورال ٹو پرسنٹ ہے جی ڈی بی کا جو کہ ہم پیش بھیجتے ہیں یہاں سے ذرہ مبادلہ تو پاکستان کی جی ڈی بی کا تقریباً دو پرسنٹ بنتا ہے وہ صحیح تو اب یہ ہے کہ ہمیں کیونکہ اب میرا خیال ہے ملک سے زیادہ ہم ملک کے وفادار ہو چکے ہیں باہر ہم نے سسٹم بھی دیکھے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ سسٹم چلتے کیسے ہیں ہم اس سسٹم میں رہتے بھی ہیں اس سسٹم کو فالو بھی کرتے ہیں اور اگر آپ کاغذ بھی پہنکنے لگتے ہیں تو تین دفعہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ کوئی پولیس والا یا کوئی سویلین تو نہیں ہمیں دیکھ رہا تو we are embedded with this system and we know how the system works تو اسی وجہ سے ہم اپنی بھی input جو ہے وہ پاکستان میں چاہتے ہیں تاکہ پاکستان ان مشکل حالات سے نکلیں تو آپ یہ بتائیں کہ ووٹنگ کے کیونکہ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جا کے اپنا ووٹ ڈالیں right party کو that's the way to do it اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں نارے مار کے اور ائرپورٹس پہ باتیں کرنے کے اور ڈرائنگ روم میں سیاست کرنے چاہے کچھ ہو جائے گا I don't think so we've been doing it for centuries this is not nothing happened actually it happened the other way around بری باتیں ہی ہوئیں اچھی تو نہیں ہوئیں یہ بتائیں کہ یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے کہ کبھی خبر آتی ہے کہ پاکستان جو اوبرسیز پاکستانی ہیں وہ ڈال سکتے ہیں ان کو آکھ مل گیا ہے نہیں ملا what's going on that end جی سب سے پہلے تو اوبرسیز پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی پیٹیشن پر فیصلہ دیتے ہوئے جی جی اوبرسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جی اس کے بعد الیکشن کمیشن نے بھی اس چیز کو اپروف کر لیا ہے اب جو گیند ہے وہ ہماری قومی اسمبلی کی کورٹ میں ہے اس وقت کے بیٹھے ہوئے حکمرانوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اوبرسیز پاکستانی اس دفعہ ووٹ میں پارٹیسپیٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے ان کو اندازہ تو بالکل ہے کہ تقریبا نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ اوبرسیز پاکستانی جو ہیں وہ تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں تو اسی لیے بہت سارے question mark ہیں ڈرتے ہیں وہ اس چیز سے لیکن ہمیں ہمیں اپنے انڈ پر کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو تمام پاکستانی جو ہیں وہ اپنا نائکوب بنوائیں اس کے علاوہ وہ تمام پاکستانی جو تحریک انصاف سے اپنی سپورٹ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہ تحریک انصاف کی ویب سائٹ پر جا کے میمبر بنیں رجیسر کریں اپنی کرنی تاکہ ہم ان سے انٹیش رہیں ایک منٹ کے لیے میں آپ کو روکنا چاہوں گا میں آپ کو روکنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کو دو منٹ کے لیے باہر رکھتے ہیں جو آپ کو مرضی ووٹ دیں یہ لوگوں کا اپنا حق ہے ٹھیک ہے آپ تو یہ چاہیں گے تحریک انصاف کو دیں لیکن جو جو ہم پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور ہم کیا ایسی سے فارشات اپنے ہائی کمیشن کو یا فارن آفیرز کو بھیج سکتے ہیں کہ جن میں ان کی مدد ہو سکے کہ کیسے ہاں کنوی ڈیلے دیکھیں زاہد صاحب پہلے تو جو میں ان کی بات کی تائید کروں گا وقاس صاحب کی جو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن کے اوپر وہ فیصلہ سنایا اور اب اوورسیز پاکستانیز کو الحمدللہ لیگلی حق حاصل ہے کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرے انفورچنیٹلی اس کے اوپر ابھی تک ہماری گورنمنٹ نے کوئی مصبت اقدام جو ہے وہ نہیں اٹھایا ہم لوگ موجود تھے پچھلے ہفتے ہائی کمیشنر صاحب تھے جو پاکستان کے ان کی ایک دعوت کے اندر گئے ہوئے تھے جو انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا سوال اٹھایا بھی گیا تھا وہاں پہ ہماری پارٹی کی طرف سے جس کے اندر انہوں نے اس بات کی اس کا کوئی مصبت جواب نہیں دیا ہائی کمیشنر صاحب نے اور بس انفورچنیٹلی اس کے اوپر کوئی ابھی تک جو ہے وہ ایسا قدم کوئی ایسا سسٹم جس کے تحت جو ہے ہم کہہ سکیں ہتمی طور پر کہ جی اس آنے والے انتخابات کے اندر جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز جو ہے وہ اپنا کاسٹ کر رہے ہیں البتہ سپریم کورٹ نے ضرور فیصلہ اور جہاں تک آپ نے بات کی میں اس کا بھی جواب دیتا چلوں یہاں پر کہ پاکستانیز کو اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو ایک سائٹ پر رگ بھی دیں تو کس طرح سے آپ ہر پاکستانی کا دیکھیں یہ فرض ہے اس وقت جن حالات میں اسے ملک گزر رہا ہے ڈیموکرسی یا تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے ڈیموکرسی یا پھر ڈکٹیٹرشپ ہم لوگ پاکستان میرے خیال میں چند ایک ممالک میں سے دنیا کے ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ نے جو ہے وہ کئی دفعہ راج کیا کئی ڈکٹیٹر ہم پر مسلط کیے گئے وہ صرف ہماری اپنی کوتائیوں کی وجہ سے کہ جس ملک کے اندر چار کروڑ جالی ووٹ ریجسٹر ہو وہاں پر جو ہے وہ آپ کو یہاں تو ڈکٹیٹرشپ ملتی ہے اور یہاں پھر کرپٹ حکمران آپ کے اوپر مسلط ہوتے ہیں تو میں سب سے ہی درخواست کروں گا کہ جس مرضی پارٹی کو آپ لوگ جب سپورٹ کرتے ہیں آپ بے شک ان کو ووٹ کاسٹ کریں لیکن ووٹ ضرور کاسٹ کریں اور ووٹ کاسٹ کرنا بلکل بلکل آپ بلکل ووٹ کاسٹ کرنا چلیں آئیے آن ایر چلتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت آن ایر موجود ہیں نومان صاحب جو سیڈنی سے ہیں ان کو ہم آنے لے کے آتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں جی نومان اسلام علیکم جی خیریت آپ سنائیں الحمدللہ بالکل نومان بھائی آج یہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ چل رہا ہے جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ووٹ کے حق کا اور ابھی وقاس بھائی نے بھی بتایا اور ہمارے عمر بھائی نے بھی بتایا ہمیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اور الیکشن کمیشن نے اس کی اجازت دے دی ہے لیکن اس کا کوئی لائے عمل تیانی ہو رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا is it good to be اور ہمیں اوورسیز پاکستانیز لوٹ ہمیں اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو یہ حق سے محروم نہیں رکھنا چاہیے ایک بات میں ایک بات حقیقت کرنا چاہوں گا جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں چھار کروڑ جالی ووٹ جو ہے وہ سوچر ہے جو ایسا لاحے عمل یا پروسیجر کیار ہونا چاہیے کہ یہاں سے بھی کئی لوگ جالی ووٹ یہاں کسی طرح سے تیار ہو جائیں ایسا سسٹم ہونا چاہیے الیکٹرونک اور جو پاکستان کا کاؤنسلٹ ہے در فیڈنی میں اور کیا اس میں اتنا سسٹم ہے کہ وہ اتنے زیادہ لوگوں کی جو ہے آہ تقریبا بیس سے پچیس ہزار کی کمیونٹی ہے بیس سے پچیس ہزار کی کمیونٹی ہے ان کو وہ اکوموڈیٹ یا فیسلیٹیٹ کر لیں گے یا کوئی ٹیلی آہ کمیونکیشن کا کوئی ان کے پاس طریقہ ہے ان کو آہ 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 there is no doubt کہ ان کو کوئی نیا طریقہ جو ہے وہ متعارف کروانا پڑے گا وہ کاف کروانے کے لیے جی اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کی تعداد پوری جو ہے وہ تمام مالک میں پاکستان سے باہر وہ تقریبا تین پرسنٹ ہے جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے جی جی اور اس آہ آہ نمک کا آہ فائدہ تو ہوتا ہے آٹے میں زیادہ ہی بات ہے ہمارا ایک حق تو ہے اور ہمارا ایک آہ قومی فرض بھی ہے جس سے ہمیں محروم نہیں رکھا جانا لیکن اس کے لیے جو ہے وہ جو بہتر اور موثر طریقہ ہے اس کہونا بہت لازمی ہے جی وکاس بھائی آپ سننیں اب آہ نمان کی باتوں کو تو نمان صاحب کہہ رہے کہ کوئی ایسا موثر طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے کوئی نارا تو چیٹنگ ہو سکے اور دوسری بات یہ کہ ایک آہ کانسٹر جنرل ہائی کمیشن would be able to کوئی ہیں آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات جی آہ جہاں تک آہ انفیر ووٹنگ کا تعلق ہے آپشن تو بہت سی ہیں لیکن سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ویل کیا آپ واقعی ہی آہم فیر ووٹنگ کروانا چاہتے ہیں اگر تو آنسر ییس ہے تو بے شمار طریقہ ہیں بہت سارے اسٹیبلش سسٹم ہوں گے پوری دنیا میں ان کو سرڈی کیا جا ستا ہے اور سیس پاکستانی انڈیا کا دیکھ لیں اور بھی بہت ساری کانٹریز ہیں جنروں نے اپنے ورسیس کمیونٹی کو حق دیا ہوا ہے نیشنلز کو ووٹ دینے کا تو جو اسٹیبلش سسٹم ہے ان کو سٹیڈی کر کے کوئی نیشنلز کو بنایا جاؤ سکتا ہے تو دیکھیں کیا ہماری حکومت یہ انیشیٹیو لینا چاہتی ہے کیا لینا چاہتی ہے کہ نہیں ابھی تو ان کو یہ بڑھا ہوئے نا دوری شہریت والے کے انیشنلز لڑ رہے ہیں ان سے بھی ڈر رہے ہیں آج کل تو اس کا بھی کانون ان نے کوئی باس کیا ہوا ہے کل قائرہ سب کو سنڈا تھا نائک آب بنوائیں نہ صرف آپ خود بنوائیں بلکہ آپ کے جتنے بھی دوست احباب ہیں کمیونٹی میں جہاں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں لوگوں کو انکاریج کریں اور آپ نائک آب بنوائیں گے تو آپ کو جو پروسس ہوگا اس میں حساب ڈالت کے لیے یہ اتنا چار مہینے کا پروسس ہے میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بیس ہزار کی کمیونٹی ہے اور اسی طرح سے تمام دنیا ترموالک میں ہے اس میں ایک بہت بڑی کمپین چلانے کی ضرورت ہے کیونکہ اب بنوائیں کو آویر کرنے کے لیے ایک نئے پروسیجر کے پروسیجر سے مارکٹنگ اور اس کو اس طرح سے سہل کرنا پڑے گا کہ ایک عمر رسیدہ شخص بھی اس سے استفادہ حاصل کرے ماشاءاللہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیسے ہے اس کے ایک بڑا میرے ذہن میں ایک بات آیا کہ آج تک ہمیں ان کا انتخابی نشان ہی نہیں بتا کیا ہے اگر انتخابات آجاتے ہیں مجھے یہ ہی نہیں بتا انتخابی نشان سار آپ کا کیا ہے اس وقت تو جو سائن اف جیسٹس ہے اچھا اچھا تراز ہوئے اس کے پر پہلے وہ دیا تھا پھر وہ سائن اف جیسٹس ہوا اور ابھی پچھلے دنوں میں نے جب پاکستان میں اس کا توڑی ریسرچ کی تو مجھے جواب ملا کے وہ پھر چینج کرنے کی سوچ رہے ہیں چلے یہ تو دیکھیں یہ تو مائنر ایشو ہے جو بعد میں بھی ڈیل ہو سکتا ہے دیکھیں یہ تو جب الیکشن کو سوری میں آپ کی اس کا تکرامی کرنے کی معذرت چاہتا ہوں میں دیکھیں یہ تو نومان آپ کی بات چھیک ہے اچھی بات ہے لیکن دیکھیں بات صحیح ہے پہلے بیٹ ایک زمانے میں بیٹ ہوا کرتا تھا پھر ترازوب ہو گیا ہے لیکن دیکھیں یہ تو بہت ہی جس طرح سے زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ مائنر ایشو ہے ابھی تو ہم لوگوں کو دوسرے جو ایشو ہے اس پر دیکھیں الیکشن قریب آئیں گے جب تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی اور اور نہیں نومان کی جو بات سب سے اچھی جو انہوں نے بات یہ کیا کہ ہمیں اس کمیونٹی میں ایک میڈیا کمپینج چلانے کی ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے تو انہوں نے یہ دوستی ریڈیو اسی پروگرام کا ایک پہلا حصہ ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ نائنٹی ایٹ پونٹ فائی ایف ایم پر پھر صدای وطن پر جتنا بھی ہمارے پاس میڈیا ویلبلہ ایون ایس بی ایس اردو سرورس اس کو بھی استعمال کریں گے حالات چل رہے ہیں اس وقت ملک میں مجھے لگتا ہے بس الیکشنز کی آمد آمد ہے جی جی لیکن اب آپ اس وقت کو طویل مت سمجھیں یہ بہت چھوٹا وقت ہے جی جی بلکل اور ان ساتھ اٹھ مہینوں میں ہی ہماری قوم کا مستقبل جو ہے وہ تاجین ہونا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ اللہ کرے گا تو ایک تاریخ رقم کی جائے گی یہ قوم اپنا مستقبل خود بنائے گی تو اس کے لیے ہر پاکستانی جو کہ کتنی بھی استطاعت رکھتا ہے جو وہ ٹی وی چینل ہے اس کے پاس پیپر میڈیا ہے وہ اس کو تبلیغ سمجھ کے بہت اچھی بات اور ان کو بتائیں کہ کیسے آپ نے ووٹکاست کرنا ہے کیونکہ ہر بارش کا ایک کترہ کسی نے کسی جاندار کی جو ہے وہ پیاس بجا سکتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ نومان بہت شکریہ جی اور ابھی آپ نے نومان کی باتیں سنی اور امید ہے کہ آپ یہ پرگرام سننے ہوں گے اگر آپ سننے ہیں تو آپ بھی ہمیں ضرور فون کیجئے سٹوڈیو کا نمبر 9816293 مقدر اس طرح جاگے قدم ہر دم بڑے آگے تمہارے عوضلوں سے ہو وطن کی اگنئی پہنچاو چل آگے جنو کہ پاک زمین بڑے جو شید جنو کہے اپنا یقین وہ جو دن میں ہر دم وہ کسی میں نہیں چلو آگے چلو کہے پاک زمین کہ جو دن میں ہر دم وہ کسی میں نہیں جی دوست اپسنو 88.5 2 ٹی پل آس زاہد منحاس اور میرے دوست عمر اخلاق اور ان کے ساتھ وقاس بشیر کے ساتھ یہ پیر ایسا پرگرام اور جیسے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج کا تھیم کیا ہے اور ہم ذرا نیشنلیزم اس کے بعد پی ٹی آئی اس کے بعد چینج اور اس کے بعد ہم چینج کا کیسے حصہ بن سکتے ہیں اور ووٹنگ ہم اپنا رائٹ جو وہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک دوست موجود آئی ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو جی سر کیا حال ہے آپ ذرا زور سے بولیے ایک آواز بڑی حلقی آرہی آپ سنائیں جی آپ کا نام شکیلن سر جی شکیل بتائیے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے میرا ایک کوشتن تھا میں ابھی تھوڑے سے پہلے پاکستان سے شیفٹ ہوا ہوں آسٹریلیا میں میرا کوشتن یہ تھا کہ میں آسٹریلیا میں رہ کے تحریک انصاف کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں کیسے میمبر بن سکتا ہوں اور پوٹنشل پلس پینٹ میمبر کیسے بن سکتا ہوں یہ تو آپ کا پرسنل سوال ہے میں تو اس کا جوابت نہیں دے سکتا یہ وکاس بھی موجود ہیں اور عمر بھی موجود ہیں یہ آپ کو بتا سکتا ہے آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور یہ سوال میرے خیال میں ہزاروں پاکستانیوں کے دل میں ہوگا بڑا آسان طریقہ ہے سب سے پہلے تو تحریک انصاف کا ممبر بننے کا تحریک انصاف کی ویب سائٹ انصاف ڈاٹ پی کے اس پہ آپ جائیے اور بکم ای ممبر کا بٹن ہے اس پہ کلک کیجئے اور دس بارہ فیلز ہیں اس پہ اپنی انٹری کیجئے آپ کے بیسک کریڈنشلز بغیرہ اپنا اکاؤنٹ بنائیے اور آپ تحریک انصاف کے ممبر ہیں زبادست اس کے بعد اب اگر آپ پینگ ممبر بھی بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت آسان طریقہ دو آپشنز ہیں ایک آپ پی پال کے تھو پے کرنا چاہیں تو آپ پی پال کے تھو اپنے کرائیڈ کارڈ جو بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دے سکتے ہیں اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ اپنے الیکٹرونک ٹرانسفر کرنا چاہیں اور منشن کریں کہ یہ ممبرشپ فی ہے آپ کی تو یہ بہت سمپل طریقہ ہے پینگ ممبر بننے کا یہ تو منیمم ہے جو ہم سارے پاکستانیوں سے ایکسپیک کرتے ہیں اس کے بعد اب آپ کی پریکٹیکل پارٹیسپیشن کی بات آتی ہے اپنی پریکٹیکل پارٹیسپیشن کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی کمیونٹی جتنے ممبر ہیں ان کو دوست وغیرہ ان کو انکریج کریں کہ وہ بھی ممبرشپ لیں کمیونٹی میں لوگوں کو اویر کریں اپنے ووٹ میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اور جہاں پر بھی بڑی گادرینگ ہوتی ہیں جس طرح جمعہ کے استعمالات ہیں اور جس طرح پاکستانی کمیونٹیز ہوتی ہیں وہاں پر جا کے آپ اویرنس لوگوں کو پیدا کریں آپ بروشیرز وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ تو یہ ہے ہمارا پلان ہمارا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے جس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا شکیل اسلام علیکم دیکھیں اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ پیئنگ میمبر بننے کے بعد ہماری یہاں پر ایک پروسیجر ہے جب آپ پیئنگ میمبر بن جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا نام ہماری پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ کے اندر پیئنگ میمبر کی لسٹ ہے اس کے اندر آ جائے گا اور آپ کی جو ساری ڈیٹیلز ہیں ایسے ای میل ایڈریس اور فون نمبر وغیرہ وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گا تو آپ کو جیسے ہماری یہاں پر منتھلی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس کی ای میل آپ کو آ جائے کرے گی تو وہ منتھلی میٹنگز میں بھی آپ شرکت کریں اس سے آپ اور بھی پاکستان پاکستانی کمیونٹیز سے آپ کا رابطہ ہوگا اور آپ لوگ ہمارے سے بھی رابطہ ہوگا انشاءاللہ پھر ہم لوگ مل کر جو بھی ایک چینج کی بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے اور بھی آگے دو چار پروگرام جن پر ہم کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی آن بورڈ لیں گے اور اس کے علاوہ جو وقات صاحب نے ایک بات کی میں اسی کو دوبارہ سے دورانا چاہوں گا کہ جتنی بھی پاکستانی کمیونٹی کے اندر آپ کی آپ کی بات چیت ہے ملنا جلنا ہے سب کو انکریج کریں بہت اچھی بات ہے اور ہم سب کو مل کر انشاءاللہ ایک مضبوط اور مستحقم پاکستان کی بنیاد لکھنی بہت شکیل آپ کو جواب مل گیا بہت شکیل ہے سر خبر سے کراچیتا ایک ہی نارا ایک ہی نام عمران خان عمران خان ہم ایک ہے ہم ایک ہے ہم ایک ہے جی دوستو آپ سنوئے اٹیٹ پنٹ فائیو ٹو ٹیپل آر پہ زاہد منحاس شاہیان ماف کیجئے کہ شاہیان رفیق تو آج ہمارے ساتھ نہیں ہے اور نائی جاویج صاحب اور میرے ساتھ عمر اخلاق اور وقاس بشیر جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ درمیان بیٹھے ہوئے اور آج جو ہم کمپین چلا رہے ہیں وہ کمپین چلا رہے ہیں پاکستان میں جو ہمارے اوورسیز رہنے والے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بار میں جو رہنے والے ہیں ان کو ووٹنگ کا حق دینا چاہیے کیونکہ وی گیٹ آلویز لیفٹ آور وی سنڈ وی سنڈ موست مانی وی آر دی ٹو جی بی ٹو جی بی اف دی ریڈیو نہیں جی ڈی بی ٹو پرسنٹ جی ڈی بی تو میرا نہیں خیال اب وی میک ایلوٹ اف ڈیفرنس ان پاکستان جی ڈی جی پاکستانیز کی جتنی انکم ہے اس انکم سے کہیں زیادہ ہمارے بیرونی ملک جو پاکستانی ہیں اوورسیز پاکستانیز ان کی ملا کر انکم ہے اور اگر وہ ساری ریمیٹنس پاکستان آنی شروع ہو جائے تو نہ ہمیں کسی سے کرزے لینے کی ضرورت ہے نہ ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے یہ ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے شاید ابھی موجود تھے ابھی جو ریسنلی ایک جو پاکستان کی ایک convention ہوا ہے ادھر سیڈنی میں جہاں پہ کورسن جنرل ہائی کمیشن جی جی اسی کے میں نے ابھی ذکر بھی کیا تھا جی جی بلکل ایٹو اس اگری سٹارٹ جی الحمدللہ بہت اچھی اور ابھی ہم جو لوگ ہیں پہلے تو انیشیل بکرنگ سے نکلیں گے پھر we will come to تیسری چوتھی پانچوی میں جا کے کہیں ہم اصل یشیوز پیانو یہ بسیقی دوسری میٹنگ تھی اور ٹھیک ہے اس میں بحث بھی ہوئی جو کہ ایک اچھی بات ہے سب سے اچھا جو سینٹیمنٹ دیکھنے والا یہ تھا کہ لوگ بڑے پاٹھیا ٹھیک ہیں لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہر دفعہ جب وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے آگے ایک دیوار آ جاتی وہ ٹکر مار کے واپس آ جاتے ہیں تو مسئلہ یہی آ رہا تھا تو وہاں پہ جو آپ لوگ میں نے جو سفارشات وہاں پہ پیش کی تھی اس میں سے یہ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آپ لوگ اگر ایک ایسا سسٹم سیٹ اپ کر دیں ہمارے لیے کہ ہم وہاں جا کے انویسٹ کر سکیں اپنے کاروبار کر سکیں اور ہمیں وہی سہلتے وہاں پہ موجود ہوں جو ہمارے لیے یہاں پہ موجود ہیں محنت تو ہم بھی یہاں بھی کرتے ہیں اور محنت ہم نے وہاں بھی جا کے کرنی ہے تو کیا ہوگا کہ اپنے ملک کے لیے جا کے کریں گے لیکن کیا ہمیں وہ عزت نفس ملے گی کیا وہ سسٹم وہاں پہ سیٹ اپ ہے جب تک آپ کا سسٹم سیٹ اپ نہیں ہوگا تو وہی خان صاحب والی بات کہ کوچے ہمیں پندرہ سال بچہ دے دو بچہ دے دو خان صاحب کے پت فریشتہ بھیجے گا بھائی پہلے شادی تو کر لو صحیح بات ہے اگر آپ it's fine we want to send a remittance to Pakistan I mean we all work اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنے اپنے پلیٹ فرم سے تقریبا سوائے پرائم میریسٹر فنڈ کے علاوہ تقریبا تمام ارگنیزیشن کو بہت ایڈ گئی ہے بے شک بہت ایڈ گئی ہے اور یہاں بھی جو پاکستان association of australia ان کا بھی کوئی اتنا اچھا stand نہیں ہے community میں جس کو آپ کہہ سکیں کہ community organization وہ group of companies بن کے رہا گئی ہے زائد بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی وہ قوم ہے جو دنیا میں شاید تیسرے یا چوتھے نمبر پر سب سے کم ٹیکس دیتی ہے اور سب سے زیادہ charity اور donations دیتی ہے اور ان میں سے بھی ایدھی صاحب کو university جو ہے اس کے لیے سب سے زیادہ aid دی جاتی ہے تو اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ عوام کو اپنے حکمرانوں کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر political leaders کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے اس سے بڑی باجی transparency transparency ہی نہیں ہے آپ پتہ نہیں آپ کا پیسہ کہاں ہے میں آپ کو اگر support کرتا ہوں میں آپ کے تو کوئی funds وغیرہ بھیجتا ہوں یا آپ کوئی remittances overseas بھیجتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ پی ٹی والے میری ویب سائٹ میرے ایمیل اڈریس پہ مجھے تمام statement میرے سامنے آجائے گی کہ ایک ایک ڈالر آپ کا کہاں پہ ملگا کہاں پہ گیا مجھے جب یہ نظر آجائے گا کہ نہیں میرے جو اسی سینٹر ہیں چلیں بیس نکال دیں آپ اس میں کسی طرح بھی میرے جو اسی سینٹر ڈالر میں وہ کسی جگہ لگے ہیں بلکو سہی جگہ تو اس میں مجھے سالف سیٹسفیکشن تو پھر میں اگلی دفع بھی دوں گا بلکو تو چلیں بیک ٹو سبجیکٹ آتے ہیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں تھوڑا سا آفتر ٹریک چلے گئے ہیں تو بات ہو رہی ہے اوورسیز اچھا اب سب سے پہلی بعد ہمارے جو پوائنٹ سامنے آئے ہیں وہ یہ آئے ہیں کہ اویرنس ہمیں یہاں پہ آپ لوگوں کو کمپین شروع کرنے پڑے گی آپ نے یہاں پہ لڑنا نہیں ہے آپ تو صرف عمران خان صاحب کی سپورٹ کے لئے یہاں پہ کھڑے ہیں کہ ان کو تاکہ اکرپ نہ ہوں تاکہ ان کو فنس بیجے جا سکے ان کی پارٹی رن کر سکے اس سے زیادہ کوئی موٹیو نہیں ہے یا پھر پاکستان میں چینج آجے اور کچھ حلات سیدھ دوسرا موٹیو یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو ہماری پاکستانی کمیونٹی بہت ڈس کنیکٹڈ ہے اس کو کنیکٹ کریں ایک پلیٹ فارم پہ انٹریکشن بڑھائیں لوگوں کا آپس میں اور کوئی پوٹینشل کو ایکسپلور کریں اس وقت دیکھیں آپ پاکستانی کمیونٹی زیادہ کہ آپ ایک سے بڑھ کر ایک چیز آپ چھوڑیں کریں بھی کچھ نہیں خالی نیت کر لیں تو ظاہر ہستے نکل آئیں بلکل خان صاحب کو دیکھ لیں کون کان لوگ ٹانگا پارٹی ان کو کہتے تھے ہاتھ باندھ کے کڑے ساتھ ہمیں بھی ساتھ لیں ہم جائن کر رہے ہم تو اگراد ڈیفرنشییٹ کرتی ہے ڈیفرنس بناتی ہے تو اپنی سٹیگل کو ہے نا وہ آپ اس میں کانٹریبیشن کریں پاکستان کی پراغرس کے اندر بائی اینی مین اور اس وقت سسٹم کو تبدیل کرنے میں بہت ضروری ہے کہ آپ پولیٹیکل آویر ہو جائیں اور اپنا کانٹریبیشن ڈالیں ہسٹری کے مطابق تقریبا بیس پرسنٹ پاکستان ہیں جو اپنا ووٹ کاسٹ کرتے رہے ہیں آج تک آن ایوریج صرف ٹوئنٹی پرسنٹ پرسنٹ اس میں سے آدھے سے زیادہ جالی جالی ووٹ جالی بوگس ووٹ ہیں جو بنا پاکستان یہ کہتے تو ہیں چاریس پرسنٹ ووٹ ڈالا لیکن آدھا بوگس ڈالا ہوتا 20% کتنا 20% میرے خیال تقریبا دو کروڑ سے بھی کم بنتا ہے دو تین کروڑ لوگ ہیں جو ووٹ آج تو پاکستان پاکستان کو ایسے کوئی ریپریزنٹ نہیں کر رہا نائی جی یہ اگر کیونکہ کیونکہ تین کروڑ یا چار کروڑ یا پانچ کروڑ ووٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جن میں سے آدھے جالی ہیں اچھا میں ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں ہم لوگ بہت سارے پاکستانی یہ لوگ سوچ کے بیٹھے ہمیں کوئی فرشتہ نظر آئے گا تو تب ہم اپنا ووٹ اس کو دیں گے اس فرشتے کا انتظار پلیز آپ چھوڑ دیں آپ چیز کو انیلائز کریں آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی آپ کے پاس آپشن ہے ان میں سے سب سے کم برا کون سا ہے تو اس کو پلیز سپورٹ کریں کیونکہ بات بھی کبھی کبھی یہ کرتا ہوں سوری میں کٹ روں پھر ایک دفع آپ کی بعد میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں کوئی درویش ملنا تو بہت مشکل ہے آپ کو درویش ایسا بندے ہی مل جائیں آپ اس کی پاؤں پکڑ لیں بلکل اور جب تک آپ اس بندے کو نکل کے سپورٹ نہیں کریں تو جو ان سے زیادہ برے ہیں جو آج ہمارے حکمران بیٹھیں وہ آ جائیں گے ویکیوم آ جائے گا تو وہ اس میں فٹ ہو جائیں گے اور بلکل ایزا مسلم یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے اپنا ووٹ کراسل کرنا اگر ہم نہیں کرتے تو ہم جرم کرتے ہیں بلکل جرم کرتے ہیں گناہ کے برسکر پولٹیکلی بھی آپ اپنا کانٹریبیوشن کریں ایم ایم ویری مچ انٹرسٹڈ ایم 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 ماشااللہ جو کھے سفارشاد دے سکے بلکل اور ہم وہاں پہ ڈیفرنس بلکل یہ کریں گے انشاءاللہ ہم یہاں پہ کانسل جنرل کے تھو یا پھر ویسے دریکٹ ان کو سفارشاد بھیج سکتے ہیں دیکھیں ہم سسٹم میں رہتے ہیں یہ چیزیں اسے 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 کام کر رہی ہیں why don't you look at یہاں میں نے جو مسئلہ موجودہ گورنمنٹ اور جو موجودہ سیاسدان میں یہ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ they don't have a capability to solve anything وہ اس کابل ہی نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے کسی چیز کا علاج کرنا اس چیز کا علاج کرنے سے پہلے اس کو دائیگنوز کیا جاتا ہے پھر اس کا علاج شروع ہوتا ہے میں نے جو مجھے جو نظر آتا ہے کہ these people are not actually capable of doing anything they actually don't want to do it they actually don't want to do it بیکیں بات یہ بھی نہیں they want to do it their own way you know what I mean نہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ انہا وندے ریوڑی ہاتے مرموڑا اپنے کار صحیح وہ ایکسیکٹلی وہی مسائل ہے بات یہ ہے کہ ان کو صرف یہی نظر آ رہا ہے کہ میری چار کی چالیس ملے ہوں گی تو میں بڑا کامیاب سیاستان ہوں مجھے عمران خان صاحب کا ایک بڑا اچھا ڈائلاغ یاد ہے کہ جب ابھی وہ نئے نئے سیاست میں آئے تھے تو شیخ رشید بڑی اپنی آتاؤ میں تھے اس وقت وہ منسٹر بھی تھے اس وقت وہ بڑا کچھ تھے تو بیعث ہوری تھی تو وہ کہتے ہیں جی آپ کیا سیاستان ہے خان صاحب آپ کے پاس دو سیٹے تو ہاں نہیں ہیں تو آپ ہمیں سیاستان بنے بیٹھتے ہیں آپ کو پتہ یہ کیسے بات کرتے ہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ اگر میں بننا چاہتا ہوں سیاستان تو اللہ مجھے آپ شیخ رشید جیسے سیاستان مات بلانا جی دوستو اپسرنیٹیٹ پنٹ فائیو ٹو ٹی پل آر بے زاہد بھیناس اور آج میرے ساتھ جو شامل ہیں اس وقت جناب وقاس بشیر صاحب جو پاکستان تاریخ انصاف کی سپورٹر ان کے ساتھ عمر اخلاق صاحب ہیں اور پاکستان اور سیز کے حوالے سے ہماری آج کل بات چیل چل رہی ہے آج کہ کیسے ہم ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور کیا ہمیں رائٹ بھی ہے کہ نہیں ہے اچھی خبریں آ رہی ہیں اب اس کا لائے عمل کیسے کرنا ہے آئیے بات کرتے ہیں ہم حمزہ جاویر سے وہ کہہ جی اسلام علیکم ہمارے کیونکہ یہاں پہ بہت اچھی نیوز آئی ہے کہ ہمارے آہ ہماری جو ہے وہ سپرم کورٹ نے آورسیس پاکستانیس کو ووٹ ڈالنے کے لئے لائے جی اور الیکشن کمیشن ہے بھی جی بالکل ہے صحیح ہے اور میں اس لطرے میں کوشش کر رہا تھا کہ کشی طرح سے وہ میرا جو این ای سی ہے جو آورسیس پاکستانیس کا ہوتا ہے وہ بن جائے لیکن اس میں میں نے پتا کیا ہے تو وہ لگتے ہیں آپ کو تین سے چار مہینے اس کے آنے کے لئے کیونکہ یہاں سے آپ بھیجے جی بلکل سے تین سے چار مہینے لگتے ہیں اور اس کے بعد اور یہاں تک کہ جب آپ میں سب کچھ میں نے سب کچھ کر کے بھیج بھی دیا تو اس کے بعد بھی چھوٹی موٹی کیوری وہاں سے آجاتی ہیں آپ کو جی جی کیونکہ آپ اپنے کوئی سٹوڈنٹ کا کوئی آپ جو ہے وہ بھیجیں آپ جو ہے وہ کوئی ترافٹ بنا کے پھیجیں اور اس کے اندر بھی آنے میں تو اس میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم جو ہیں جو مجھے بہت خوشی ہے کہ عمر اخلاق جیسے جو لوگ ہیں جو ینگ لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ طریقہ انصاف میں شامل ہیں اور پولٹکس میں حساب لے رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لئے بڑی خوش آئیم بات ہے میں ہی چاہ رہا تھا کہ ہم اسی فورم کے اوپر اگر کچھ اس طرح کا کوئی لاحہ ملتیار کریں جس سے ہمارے جو ہے وہ یہ رکارڈ ہیں یہ بن کے جلدی آتے گئیں جی اور جس کے لئے جو ہے وہ کیونکہ ہم جیسے لڑکے تو کر سکتے ہیں لیکن جو فیملیز ہیں یا جو خواتین ہیں جو وہ ووٹ ڈالنا جاتی ہیں تو وہ تو اس طرح کے لمبے جو ہے معاملات کے اندر نہیں پڑنا جائیں جی میں نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کسی بھی پاکستانی کا ووٹ جو ہے وہ یا تو ہم ڈالنا سکیں یا زائے ہو جائے یا زائے ہو جائے جی آپ پاکست بر آج جی آپ کا سوال بہت ضرب دست ہے اور یہی سوال لاسٹ ویک میں نے جو پاکستان کے ہائی کمیشنر ہیں آسٹریلیا میں ان سے بھی کیا تھا کہ کوئی ہنگامی بنیادوں پہ ہم کیا اپنے نائکاپ بنوا سکتے ہیں کہ نہیں کیوں چار مہینے لگ رہے ہیں اس پروسس میں تو ان لوگوں کی جو ہے وہ ان کی رائے یہ تھی کہ دیکھیں ہمارا یہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ نادرہ کنٹرول کرتا ہے ہم صرف ایز ای پوسٹ مین ہیں جو آپ لوگوں سے سارے آپ کے ڈاکومنٹس لے کر کے پوسٹ کر دیتے ہیں نادرہ کے ہیڈ آفیس اسلام آباد میں اس کے بعد سارا پروسس ان کے انڈ میں ہے یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے جو چھوٹی موٹی گلتی ہوتی ہیں جس سے یہ پرولانگ ہو جاتا ہے پروسس اس کو امپروف کیا جا سکتا ہے انفرشنیٹلی ہم نادرہ کو تو نہیں انسٹرک کر سکتے کہ وہ اپنے پروسس کو جلدی کریں لیکن اصول ان کو کرنا چاہیے ہنگامی بنیادوں پر جو بھی ہے سلسلہ لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہم اپنے طور کے اوپر ہم اپنے پاکستانیوں کو ایسے ٹیکس میسیجز کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو یہ آویر کروائیں کہ آپ اپنے جو فارمز ہیں وہ پاکستان در ایک انساز کے دفتر سے دنی کے اندر جمع کروا دیں اور یہاں سے ہم اکٹھے جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہزار جمع ہوتے ہیں پندرہ سو جمع ہوتے ہیں ہم سارے اکٹھے بیجے جائیں اور وہاں سے اکٹھے بن کے تاکہ یہ نہ ہو کہ آج اگر میں بھیج رہا ہوں میرا یہ ایک مشورہ تھا کہ اگر ہم اس طریقے کے ساتھ کچھ بہت اچھے بہت اچھا بہت اچھا ہے آپ کا یہ ویسے حمزت جی آپ نے بہت ہی پیاری بہت ہی پیاری اور بڑا ویلٹ سوال کیا اور واقعی میرے سامنے اخلاق نے یہ سوال ان سے کیا تھا لیکن معاملہ ہمارے ڈپلومیٹ کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری لینے کو یہ تیار نہیں ہوتے ٹھیک ہے بجائے یہ کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں واقعی آپ لوگوں کے کنسرن ہے ہم کمینتی کو لکافتر کرتے ہیں بیسے یہ کام جو ہے پاکستان اسسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ہونا چاہیے جو کہ ایک غیر جانب دار دارہ ہونا چاہیے لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ تو اپنے فنکشن سے ایترہ سے نہیں کر سکتے تو ان سے ایسا کام کرنے کی توقع نہیں کی جا سکتی لیکن جنکر جو یہ مشور ہے کہ پاکستان طریقے انساف کے آفیس میں سب کو جمع کرا دیا جائے اور وہاں سے اکٹھا کام کیا جائے آئی وڈ بی دی پرسٹ وان تو فیل اپ دو فارم جی اگزیکٹلی آہ انشاءاللہ ہم آہ ہم سٹیٹ اووے اس آہ آپ کی سجیشن پر اعمال کریں گے اور اس کے لیے ہمیں وولنٹیرز بھی چاہیں گے جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑا ٹائم کنزومنگ کام ہوگا تو وہ لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہمیں کیا کریں کو ہمیں راستہ دکھائیں تو کانلی وہ آ کر ہم لوگوں کو جوائن کریں ہم ٹیم میں بناتے ہیں ہم اپنے کیمپس لگائیں گے انشاءاللہ جو کمیونیٹی کے سینٹرز ہیں اور حمزہ آپ بھی پیڈ میمبر بنے اور آپ بھی بالکل پاکستان تحریک انصاف کے پیڈ میمبر بنے یہ آپ کا بھی فرض ہے اور آپ کے اوپر بھی یہ جو بات ہے کہ یہ تبدیلی کا حصہ بنے اور پیڈ میمبر صرف میمبر بنے سے کچھ نہیں ہوتا دس ڈالر پر مہینے میں آپ پیڈ میمبر بن جاتے ہیں جو کہ ڈھائی ڈالر پر ہفتے کے بنتا ہے چلے ماشاءاللہ چلے بہت خوشی کی بات ہے ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے حمزہ بھائی تو انشاءاللہ ہم یہ کمپین